اہم خبر آپ کو دیں گے سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی سماعت ایسے میں حکومت کی بانی پی ٹی آئی کے وکلہ تک رسائی نہ دینے کے بیان کی تردید کی گئی ہے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں اضافی دستویزات جمع کرا دی ہے بانی پی ٹی آئی کا قید تنہائی میں ہونے کا موقع بھی غلط ہے حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے جبکہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کتابیں ائر کولر اور دیگر اشیاء بھی فراہم کی گئی ہیں رپورٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی سماعت ایسے میں اہم خبری آ رہی ہے کہ حکومت کی بانی پی ٹی آئی کے وکلہ تک رسائی نہ دینے کے بیان جس کی اب تردید کر دی گئی ہے بانی پی ٹی آئی کا قید تنہائی میں ہونے کا موقع بھی غلط ہے حکومت کی جانب سے یہ موقع اختیار کیا گیا ہے جبکہ ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کتابیں ائر کولر اور دیگر اشیاء بھی فراہم کی گئی ہیں اہم خبر ہے سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی سماعت ایسے میں حکومت کی بانی پی ٹی آئی کے وکلہ تک رسائی نہ دینے کے بیان کی تردید کی گئی ہے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں اضافی دستاویزات جمع کرائی ہے جس میں موقع اختیار کیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کتابیں ائر کولر اور دیگر اشیاء فراہم کی گئی ہیں کچھ مناظر بھی ہیں جو کہ اس وقت آپ ٹیلیویجن پر ملاحظہ کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی سماعت حکومت کی بانی پی ٹی آئی کے وکلہ تک رسائی نہ دینے کے بیان کی تردید سامنے آ رہی ہے ائر کولر فراہم کیا گیا ہے کچھ ضروری اشیاء فراہم کی گئی ہیں بول نیوز اس وقت آپ کو وہ کچھ اسٹلز کچھ امیجز دکھا بھی رہا ہے بانی پی ٹی آئی کا قید ترہائی میں ہونے کا موقف بھی غلط ہے حکومت کی جانب سے اس بات کی تردید کی گئی ہے اور رپورٹ جو تیار کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کتابیں وغیرہ اور دیگر اشیاء فراہم کی گئی ہیں زلکرنین اقبالہ میں جوائن کر رہے ہیں ان سے بات کریں گے زلکرنین بتائے گا مزید کیا ریٹیل سامنے آ سکی ہیں بانی پی ٹی آئی نے ادالت کو کہا تھا کہ ان کو مقلعہ سے ملنے نہیں دیا جاتا وہ قید تنہائی میں ہیں اس پر وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی دستان ویڈالت جمع کرائے گی ہیں جس پر جو سوولیات ان کو مریصر ہیں اڑیالہ جیل کے در ان کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جیل میں جو ان کے وقلعہ سے ان کی ملاقات ہیں اس کی تفاویر بھی شامل کی گئی ہیں اور یہ بھی بات بانی پی ٹی آئی کا یہ کہہ کہ وہ کہہ جاتا ہائی میں ہیں یہ سراسرا غلط ہے جو ان سے ملاقات اب تک لوگ کر چکے ہیں اور جن کی رہدار ملاقات ہوتی ہیں ان تمام افراد کی سہرست بھی جمع کروا دی گئی ہے سپریم گڑھ پاکستان میں اور بانی پی ٹی آئی نے کیونکہ یہ کہا تھا اس حالے سے تمام مقلعہ کی جتنی کتنی دیر کی ہوئی ہیں وہ تفصیلات بھی اس ریپورٹ کے ذر شامل کی گئی ہیں اور ساتھ سے ساتھ یہ بھی اس حضاب فاکستان میں سے کی گئی ہے ایک آکشن دیا گیا ہے کہ اگر عدالت اس کے باوجود چاہتی ہے کہ وہ حقیقت سامنے آئے تو بانی پی ٹی آئی کے بیان کو جانچنے کے لیے اور جو سولیات پر آم کی گئی ہیں اس کے اوپر عدالت چاہے تو کمیشن بھی مقرر کر سکتی ہے یہ بھی بتایا کہ ایک ریپورٹ کنر کے بانی پی ٹی آئی کو حیلے خانہ سے ملاقات کی سولیت بھی میتر ہے ان کی فیملی ممبران نے کیا بکا برکتی ملاقاتیں کی بہت افیلات بھی اس ریپورٹ میں شامل کی گئی ہیں جبکہ جیڑ میں ان کو ائر کولر ٹی وی اور کتابوں سمیت تمام جو بنادی سولیات ہیں جو ان کو فراہم کی جا رہی ہیں اس کا ذکر بھی اس ریپورٹ کنر کیا گیا ہے وفاقی قومت کی گئی ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سے بتا دیں کچھ ہم تصاویر بھی اس وقت چلا رہے ہیں جو کہ ناظرین ملاحظہ کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی سامات ایسے میں ایک ریپورٹ تیار کی گئی ہے جس میں اس طوام تر چیزوں کی تردید کر دی گئی ہے جو بیان بانی پی ٹی آئی کی جانب سے دیا گیا تھا جو موقف ان کی جانب سے اختیار کیا گیا تھا حکومت نے اب اس کی تردید کر دیا اور اس کے ثبوت بھی پیش کر دیا ہیں جو اس وقت دیکھے جا سکتے ہیں جی سلکرنین بتائیے گا مزید اس میں کیا ڈیولپمنٹ سامنے آ سکی ہے جو وکلا کی فیرس جاری کی گئی ہے کوئی نام سامنے آ سکا ہے لیکن یہ خواجہ حریس نے بھی دالتی ہے کہ ہم آج پر ان سے دو دفع ملاقات ہوئی کر چکے ہیں اس کے علاوہ بیرسر گوہ اور انتظار پنجو تھا سمیت تمام جو ان کی پارٹی کے بکلا ہیں ان کی ملاقاتیں بانی پیٹی آئی کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں اب اس میں جیسے ستمبر کے مہینے کی اگر بات کی رہے ہیں ستمبر دوہزار تیس میں بابر ایوان نے شیرف ظلمرمب نے سلمان اکرم راجعہ علی دفعہ نئی مہدر پنجو تھا اور انتظار پنجو تھا نے ان سے ملاقات کی اسی طرح کیسے اکتوبر میں بات کریں تو ان کی فیملی نمران میں علیمہ خان، عزنا خان، بشرا بی بی ان سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں دوہزار پیس کی جب سے وہ قید میں آئیں ہیں اڈیالا جیل میں سب سے اپنے تمام تفصیلات ہیں دوہزار چوبیس کی اگر ہم بات پہ رہے ہیں اس سے بھی علیمہ خان، عزنا خان، بشرا بی بی اور نورین نیازی کی ملاقاتیں کرتے رہی ہیں اسی طریقے سے اگر پچیس اکتوبر دوہزار پیس کی بات کریں تو شیرف ظلمرمب نے ان سے ملاقات کی لطیب فوسا، امیر خان نیازی، بلیسر گوھر علی اور دنی مہدر پر جو تھا کے نام دوبارہ شامل ہوئے ہیں سکندر ظلکرین، امیر امر خان نیازی اور تیمور، الٹر، افتاب بجوہ اور عثمان گل بھی یہ تمام وقلہ ہیں حضرت عمران خان سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں اس کے علاقہ حامج خان کی بھی جو ملاقاتیں ہیں اچھا ظلکرین آپ بتا رہے ہیں کہ ملاقاتوں کی فیرز جاری کر دی گئی ہے کب کب کس نے کتنی ملاقاتیں کی ہیں تمام ترچیزیں ریپورٹ میں موجود ہیں یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے جانب سے کوئی موقف، کوئی ردعمل اس پر سامنے آ سکا ہے دیکھیں ابھی تو کیونکہ تستاویرات عدالت میں جمع ہوئی ہیں جب یہ ساری تفصیلات ان تک پہنچیں گی غالباً جاکہ ہم اپنے بول کے سر اور دیگر میڈیا کے سر جب ان سے اقسام ہوئیں گی تب ہی وہ اپنا اس پر کو موقف دے سکیں گے ابھی تو کیونکہ معاملات سارے سامنے عدالت کے اندر ان کے رہنما پر پیٹھے ہیں ہیں اور یہ عدالت کی اندر ابھی یہ ریپورٹ زیر بحث نہیں آئی ابھی اس لیے جمع ہوئی جسے ہم اپنے ناظریت کو آزار کر رہے ہیں جب یہ معاملات شاہد عدالت میں زیر بحث آئے تب ان تک پہنچے گا یا پھر جب وہ عدالت سے نکلیں گے اور ان کے علم میں یہ بات آئے گی عدالت کے اندر یا سپریم کورٹ اپنے ناظرین کو پھر سے بتا دیں سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی سما جا رہی ہے ایسے میں حکومت کی بانی پی ٹی آئی کے وکلہ تک رسائی نہ دینے کے بیان کی تردید کر دی گئی ہے یہ موقف اختیار کیا جا رہا تھا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ان کو وکلہ تک رسائی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اہلے خانہ سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے ضروری اشیاء فراہم نہیں کی جا رہی ہے لیکن حکومت کی جانب سے ان تمام تر چیزوں کی تصاویر جاری کی گئی ہے ہمارے نمائندے زلکرنہ نقبال ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو تمام تر چیزیں ہیں یہ عدالت میں جمع کرا دی گئی ہیں یقینی طور پر اس کے بعد کوئی موقف بھی سامنے آ سکے گا فیل وقت خبر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا قید ترہائی میں ہونے کا موقف غلط ثابت ہو چکا ہے حکومت کی جانب سے اس کی بازابتہ طور پر تردید کر دی گئی ہے ثبوت بھی فراہم کر دی گئے ہیں جبکہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کتابیں ائر کولر اور دیگر اشیاء فراہم کی گئی ہیں رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے اور اس کے ساتھ کچھ تصاویر بھی عدالت میں جمع کر آئی گئی ہیں جو کس وقت بول نیوز کی سکرین پر ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں اہم معاملہ یہ معاملہ کافی ٹائم سے زیرے بحث تھا کہ ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے نہ اہل خانہ سے نہ ہی وکلا سے لیکن کس کس سے ملاقات کی اجازت دی گئی کون کون کس وقت ملتا رہا وکلا کی فیرز جاری کی گئی ہے ان کے تمام تر نام سامنے آ چکے ہیں اور اس کے ساتھ زلکرنہ نقبال اگر آپ ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تو ہمیں یاد ہے کہ جب یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کے بعد باہر آکے گفتگو بھی ہوتی ہے بانی پیٹیا کے کیا پیغامات ہیں وہ جاری بھی کیے جاتے ہیں یہ بالکل جو درستر گوھر اور دیگر وکلا ہیں کیونکہ آپ تو پارٹی کے زیادہ ہوتے ہیں ان کے وکلا کے پاس ہی ہیں اس کے بعد تو سیاسی رہنماز ہیں عمر ایوب ہے ان کی بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں شبلی فراس کی بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اس کے لئے آپ کمل شوزم ہیں رعوب حسن ہیں خواجہ خاروق احمد ہیں مجتاق بنی یا عمر ایوب کان ہے ان کی نام بھی شامل ہیں جو سٹائیس ہراری کو انہیں ملاقات کی تھی شاہ فروان کا بھی نام ہے اس کے لئے آپ چپیک ہیں اس کے لئے آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی سمات حکومت کی بانی پی ٹی آئی کے بھکلت تک رسائی نہ دینے کے بیان کی تردید سامنے آ رہی ہے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں یہ اضافی دستاویزات ہیں جو کہ جمع کروائے ہیں رپورٹ تیار کی گئی ہے اس میں واضح کر دیا گیا ہے کیا کچھ کس طرح کی سہولیات بانی پی ٹی آئی کو فرام کی جا رہی ہیں جیل میں وہ کتابیں پڑ سکتے ہیں وہ تھنڈی ہوا کے جھوکے لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ضروری اشیاء ہیں وہ تمام تر چیزیں ان کو فرام کر دی گئی ہیں یہ کچھ تصویر ہیں جو کہ اس وقت ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں بول نیوز کی سکرین پر ہمارے نمائندے بھی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ذرکرنین اقبال کی رپورٹ جمع کروائی گئی ہے ابھی اس حوالے سے مزید کوئی موقف تو سامنے نہیں آسکا ہے کیونکہ ابھی صرف رپورٹ جمع کروائی گئی ہے جب اس رپورٹ پر تفسرہ ہوگا اس حوالے سے مزید بات ہوگی تو یقینی طور پر جو دوسری پارٹی ہے اس کی جانب سے بھی موقف سامنے آسکے گا سپریم کورٹ میں نیاب درامیم کیس کی سمات ایسے میں جبانی پی ٹی آئی کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ان کو وکلا تک رسائی نہیں ہے یا پھر ان کو ضروری اشیاء فراہم نہیں کی جارہی ہیں زندگی گزارنے کے لیے وہ تمام تر چیزیں اب مسترد ہو چکی ہیں کیونکہ حکومت کی جانب سے جو رپورٹ تیار کی گئی ہے اس میں یہ تمام تر چیزیں ان کی لسٹ جاری کر دی گئی ہے فیرس تیار کی گئی ہے تمام ضروری اشیاء کے حوالے سے کہ کیا کیا ان کو جیل میں فراہم کیا جارہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تصویر پیش کر دی گئی ہیں اس کمرے کی جہاں پر بانی پی ٹی آئی کو رکھا گیا ہے تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے واضح طور پر کہ جو ضروری آتے زندگی گزارنے کی اشیاء ہیں وہ تمام تر چیزیں وہاں پر موجود ہیں ان کے استعمال کی چیزیں ہیں وہ وہاں پر دکھائی دے رہی ہیں اس کے علاوے کتابیں کا کہا گیا ہے کہ کتابیں وہاں پر موجود ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ائر کولر بھی ان کو فراہم کیا گیا ہے جبکہ بانی پی ٹی آئی کے جانب سے کچھ اور موقعیں اختیار کیا جارہا تھا ساتھ ہی یہ بھی بتایا جارہا تھا کہ وکلا سے ملنے کی ان کو اجازت نہیں دی جارہی ہے جبکہ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے جو ان کے دیگر وکلا ہیں ان کے نام بھی فیرس میں شامل ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں اور وہ اب پارٹی کا بڑا عہدہ بھی رکھتے ہیں تو یقینی طور پر ہم سب نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی ملاقات ہوتی ہے تو باہر آکے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کی تاثرات کے حوالے سے جو وہ فرماتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر ان کے حوالے سے بات بھی ہوتی ہے میڈیا کو آگاہ کیا جاتا ہے سپیشلی سوشل میڈیا ویب سائٹس کو آگاہ کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بانی پی ٹی آئی کے جانب سے موقع اختیار کیا جا رہا تھا کہ ان کو وکلا تک رسائی نہیں ہے دیگر جو ضروری اشیاں ہیں وہ ان کو فراہم نہیں کی جارہی ہیں بہرحال اس کی اب ہو چکی ہے تردید اور سامنے اس وقت جو سکرین پر تصاویر چل رہی ہے وہ دیکھی جا سکتی ہیں ضروری اشیاں یہاں پر فراہم کر دی گئی ہیں